اسلام علیکم دوستو کیا حاج لیکن نونی مونی سی بریکنگ نوز ہے جی آروپی کی سرسیج کے حوالے سے اٹھارہ دسمبر کو بھی اتوار ہے اور پچی دسمبر اٹھارہ دسمبر دوزار بائیس اور پچیس دسمبر دوزار بائیس کو آروپی کی آئیڈی کارڈ کی سرسیجیں ہیں وہ سب کے لیے بند رہیں گی ان میں فریش کارڈ جو ہے وہ بنے گا جن کا پہلی دفعہ پتاکہ بننا ہے وہ بنے گا باقی جو ہے وہ کسی کا رینیو نہیں ہوگا اگر کسی نے موڈیپیشن کروانی ہے وہ نہیں ہوگی یا پھر جن کے کارڈ کہہ کے گھم جاتے ہیں لاؤسٹ کارڈ جا وہ نہیں بنیں گے اٹھارہ دسمبر کو اور پچیس دسمبر کو مینسپل کمیٹی کا الیکشن ہے اس کی وجہ سے اومان میں ریزڈنٹس جتنے بھی اومان میں خارجی لوگ ہیں یا اومانی لوگ ہیں ان کے کارڈ جو ہیں وہ نہ تو رینیو ہوں گے نہ ہی ان کے کارڈ میں موڈیپیشن ہوگی جن کے کارڈ گھم چکے ہیں وہ بنیں گے اور یہ بھی کہ اٹھارہ دسمبر کو جو ہے وہ اوٹسائیڈ آف اومان جو اومانی لوگ ہیں وہ ووٹنگ کریں گے اور پچیس دسمبر کو جو ہے وہ انسائیڈ جو اومان میں اومانی لوگ ہیں وہ ووٹنگ کریں گے یہ ووٹنگ کے حوالے سے انفرمیشن ہے دو دن ایک دن جو اومانی ہیں دوسرے ملکوں میں وہ ووٹ کریں گے آن لائن اور پچیس کو لوکلی ووٹنگ ہونی ہے تو ان دو دنوں کو جو ہے ان دو دنوں میں رو پی کے کارڈ کی رینیوال لاؤس کارڈ کا ایشو اور کہہ کے موڈیفکیشن کرا جائیں وہ نہیں ہوگی سب ہی کی امانیوں کے بھی اور خارجوں کے بھی باقی تمام سلسیجیاں وہ ایزٹ چلتی رہیں گی اور جن کا فرش کارڈ بننا ہے وہ بھی بنے گا صرف رینیوال یا گمشدہ کارڈ کی دبارہ سے ایشوانس اور موڈیفکیشن کرا جائیں وہ نہیں ہوگی اور دو دن کے لیے اور ویزا شیزا کا بھئیہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اس طرح کی خبر کو سسپینس بنا کے شیئر کیا جاتا ہے تو ویسا کوئی سین نہیں ہے اور ویزا ہر چیز باقی اللہ طول اوپن ہے تو اپنا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا ساڑا سٹینڈ جڑھانا وہ وغیرہ گیا ایکٹے کسی نے ویڈیو بنا رہی تھی وہ مانگ کے لے گئے ہیں تو آج آسے چل رہے ہیں جزاک اللہ اللہ حافظ